موسیقی موسیقی آلور سہر ویدان سوا سے بھاجپا پرتیاسی سنجے سرما نے ایس ڈی ایم راجندر پرساد کے سمکش اپنا نامانکن داخل گیا ہے سنجے سرما نے بی جی پی کا ریلے روڈ نمبر دو سے جلوس شروع کیا اس دوران ہزاروں کی سنکھیا میں ان کے سمرتک جلوس میں موجود رہے سنجے سرما کا کہنا ہے کہ بی جی پی کے کارکرتہ ہمیشہ جنتہ کے بیچ رہتے ہیں اور جنتہ کی سمسیاؤں کو سنتے ہیں اس لئے جنتہ کا ہم پر وشواس ہے اور ہم راجستان میں اب کی بار دوبارہ سے سرکار بنائیں گے لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں گے پانچ سال میں جو وکاس کے کام رکے ہوئے ہیں یا پھر اٹکے ہوئے ہیں ان کو پراتھوک تک سے پورا کرائے جائے گا دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کا کارکرتہ لگاتار پانچ سال یا پرتیک سال پرتیک سمیں پرتیک گھنٹے جنتہ کے ستت سمپرک میں رہتا ہے اور اس ناتے سے وہ ہر سمیں چناؤں کے لئے تیار رہتا ہے ہماری تیاری ہمیشہ تیاری پوری ہوتی ہے اور یہ ٹھیک ہے کہ نیرواتچن آئے ہوئے نے جو تیتری گوشت کی ہے اس کا ازار پر آج نامنگن کا انتیم دن ہے اور ٹکٹ جو گیارہ تاری کو گوشت ہوئی تھی اس کے بعد سے ہی پارٹی کے کارکرتہ ایک ایک بود پر جا کر کے عام مددہ تاتے ساتھ سمپرک کر رہا ہے اور آج نیرواتچن آئیوک دوارہ جو انتیمتیدی ہے اس کے تیت آج ہم نے اپنا نامنگن پتہ داکل کیا ہے اور جس پرکار سے الور شہر میں آج یوہ بجور ویپاری بھائیوں نے جس پرکار سے عبود پر سواگت کیا ہے میں عبیبوت ہوں ان کے سواگت سے جو سمبان انہوں نے دیا ہے نشیط روپ سے بہت بڑا مجھے انہوں نے دائت اس سواگت کے ماددہ ہم تو سوپائے دیکھیں شیش پردیش نیترت ہو چاہ کیندین نیترت ہو ہمارے جو ٹکٹ بطرن کا آدھہار ہے وہ کارکرتہوں کی آواز اس کے ساتھ ساتھ سردے کی ریپورٹ اور ہمارے ویچار پریوار کی رائے ان تینوں آدھہار پر جو کارکرتہ اس میں بلکل فٹ بیٹتا ہے اس کو ہمارا شیش نیتر ٹکٹ دیتا ہے ابھی آپ کے پارٹی کے جو پردیش 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 وہ آئے تھے وہ جاتیگت سمی کرن اور کئی چیزیں کہہ رہے تھے انہوں نے بیٹنگ میں کہا تو کیا اب جو سامنے آپ کا دوسرا پارٹی سے امیدوار ہے آپ ہیں تو کیا جاتیگت سمی کرن بھی اس بار کافی رہنے والا ہے بھارتی جنتہ پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جو چھتیس برادریوں کو ساتھ لے کے چلتی ہے سبھی سماجوں کو ساتھ لے کے چلتی ہے سر و سماج کو ساتھ لے کے چلتی ہے اس ناتے سے میں وشواس سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم جاتیوار میں وشواس نہیں کرتے چھتیس برادریوں کی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی ہے اور ہم سبھی جاتیوں کو سبھی برادریوں کو ساتھ لے کے چلیں دیکھیں پارٹی نے سروے کے آدھار پر ٹکٹ دی ہے اور وچار پریوار کی راہ پر ٹکٹ دی ہے کارکرطاو کی آواز پر ٹکٹ دی ہے کٹھومر ویدھان سبھا چناؤں کے مدھے نظر کٹھومر ویدھان سبھا سے کانگریس پرتیاسی پور ویدھائیگ بابولال بہروا راشتی لوگتانترک پارٹی سے نرشی کرارڈ سمتہ سمیتی پارٹی نے مونو کولی ایم بسپا سے ایشور سنگ بھارتی یوہ جن سکتی پارٹی سے گربر سنگ وے نردلیے پور ویدھائیگ منگل کولی روپ نارا نناغر پور ویدھائیگ کانگریس کی رمیش کھینچی سنجے کھینچی راجندر چھووی خوبی رام بالمی کی بابولال نے ایشڈی ایم جے سنگ چودری کے سمکھ نامانکندہ کھل کیا اس کے پور ویدھائیگ پرتیاسی بابولال بہروا راشتی لوگتانترک پارٹی کے نرشی کرارڈ وے پور ویدھائیگ کانگریس رمیش کھینچی اپنے سمرتکوں کے ساتھ بینڈ باجے سے جلوس نکال کر لے پہنچا پیزانسوا چھتر سے کانگریس پرتیاسی کی حیثیت سے نامانکند بھرا ہے چھتر کی جنتہ سے آوان کرتا ہوں کانگریس کو ویجے بنائیں اور چھتر کی جنتہ کا آبھاری ہوں آر ایل ڈی پرتیاسی نرشی کرارڈ نے بتایا کہ چھتر کا چوموں کی وکاس بینہ کسی بھیدباؤ کرنا میری پراتھ مکتا ہوگی سماج کے سبی ورگوں کو ساتھ رکھوں گا وے چھتر میں بے روزگاری کو ختم کرنے کے لئے کام کروں گا نردلی پرتیاسی رمیز کھیچی نے بتایا کہ میں نے پانچ سال سیوہ کی ہے کانگریس پارٹی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے چھتر کی جنتہ کی لڑائی ہے اس موقع پر پرتیاسی کے ساتھ ہزاروں سمر تک موجود رہے موسیقی کسبے میں تلسی ارم سیلک رام کے ویبھا ادھ سب پر ویبھین کارکرموں کا آئیجن کیا گیا پراتھے بھجن سندیا کارکرم کا آئیجن کیا گیا تو دو پیر کو تلسی ارم سالیگ رام جی کی جھانکی نکالی گئی جھانکی مکھے بجاروں سے ہوتی ہوئی واپس گھنے اس مندر پہنچی جھانکی کا کسبے میں جگے جگے سواگت کیا گیا جھانکی کو دیکھنی کے لیے کسبے واسی پجاروں میں امڑے گووینگر میں اس پرکار کا کارکرم پہلی بار کیا گیا کملیش خوڑا پتی نے بتائے کہ دیو پربودھنی ایکہ دیسی کے دن تلسی بہا کرنے کی مانیتہ پرچلیت ہے مانا جاتا ہے کہ جو لوگ کنیا سکھ سے ونچیت ہوتے ہیں یدی وہ اس دن تلسی ایم سالیگرام جی کا ویوہا کر کنیدان کا لاپ پرابٹ کرتے ہیں کسی دن سے ہی لوگ سب ہی صبح کاریوں کی شروعات کرتے ہیں دیو پربودھنی گیارس کو سالیگرام تلسی کا بہت اچھی بہت اچھی پروگرام سے ہوا ہے پورا مولا اسم اکتہ ہوا ہے اور بہت اچھا پروگرام ہوا ہے ہر دیو پربودھنی گیارس پر رکھا ہے اور اس بار رومانی پورے مطلب سنت رانج مدی کے یہاں سے پورے بہت اچھا کی نکال ہے اور اس کا راکیش مولوزر کے یہاں پر برمالا پروگرام رکھا گیا اس کے بعد گریش مندر پر اس کا کنیارام کیا جا رہا ہے ہر بلس کی باتی اس سال بھی کنش سال اچھنا بیوار روپا ہے اور راکیش مندر یہاں سے گنیش مندر سے سیتر رام جی اور باقید نکاسی نکالی گئی ہے اور راکیش بنسل کے در کل سی بیوار کا پروگرام رکھا ہے اور باگر مالک اور سارے کار کیم ہو رہا ہے اور گنیش مندر میں سارے پروگرام ہو رہا ہے الور سہر ویدھان سبا سے کانگریس پرتیاسی سویتا سینی نے سڈیم راجندر پرساد کے سمکش اپنا نامنکم داکل کیا ہے سویتا سینی نے کمپنی باگ سے جلوس شروع کیا اس دوران ہزاروں کی سنکیہ میں بڑی سنکیہ میں ان کے ساتھ سمر تک جلوس میں موجود رہے سویتا سینی نے کہا کہ بھاجپا کے کشاسن سے جنتہ پریشان ہو چکی ہے اس لئے جنتہ بھاجپا کو سبق سکھائے گی جنتہ کے وکاس کاریوں کو بھاجپا نے اٹھکایا ہے اس لئے اس چناؤ میں بھاجپا کو اس کا کھامیاز بھوگت نہ پڑے گا پورو کیندری منطری بھوڑ جتندر سینی نے کہا اس بار راجستان میں کانگریس پارٹی ستہ میں آئے گی اور بہممت کے ساتھ سرکار بنائے گی پھینکے پھینکے گے پھینکے پھینکے ہوتی ہے سیٹوں کی اس کے اندر سکرینگ کمیٹی ہیں جو راجنیتی سیچویشن ہے وہ بدلتی رہتی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے اور رنیتی کے حساب سے کچھ سیٹیں ڈیلے ہوئی ہیں سب کانگریس کے بہت وفادار لوگ ہیں کانگریس پارٹی نے ان کو بہت کچھ دیا ہے ان کو MLA بنایا ہے ان کو کئی بار ٹکٹ بھی دیا ہے ان کو پردھان بھی بنایا ہے تو مجھے پون وشواس ہے کہ کانگریس پارٹی کے اوپر کوئی داناز گئے تو ہم گھر میں مل بیٹھ کر اور سٹا لیں جھ جھ ریلال کے اندر اب دیا جا رہا ہے تو وہ کر برزی تیندری سنگ جی کو سچ بہت بہت دھنیوار دینا چاہتی ہوں اور آپ پوچھ رہے کہ میرا ادیش کیا رہے گا سمپون وکاس ہوگا الور ایک سمارٹ سٹی بنے لیکن اس سے پہلے بہت چیلنجز ہمیں دیکھنے پڑیں گے کیونکہ دس سال میں بہت پچھڑ گیا اس کو پہلے نورمل ٹریک میں لہ کر اوپر لے جانا پڑے گا لیکن اب کسی سے بات کریں تو لوگ بولتے ہیں کہ الور سن ترست ہوگا ہم چاہتے ہیں کسی اچھے سٹی میں جائیں تو اب الور اچھا سٹی نہیں رہ لیکن ہم چاہتے ہیں شہر جہاں ایک موڈل سٹی جہاں پہ لوگ اچھے ستھان کی سپنا دیکھ سکیں کہ بیجلی دے رکھا ہے ساری سڑکے ٹوٹی پڑی ہیں جنتہ پریشان ہیں پھر بنتی ہے بجلی مطلب کیا یہ ان کی سرخار ہے اوپر سے لے کر نیچے تک اس کی بات بھی کو موڈنیشن نہیں تو آپ یہ دیکھ کہ ان کی ٹیوننگ نہیں ٹیوننگ ان کو کرنی نہیں کیونکہ ان کا total ایجنڈا لوٹ خسورت کرنا ہے ان سب میں انہیں دھیانی نہیں دیا دیکھے کاس ایکویشن کو نہیں مانتی آج کل کی جنتہ جاگرو کے جو کام کرنا چاہتے جنتہ اس کے پکش میں مطدان کرے گی